بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ یہ جو گرین لائن ہے یہ اب مکمل ہونے جاری ہے بہت سارے پروجیکٹس کو دور کی باگ یہ بھی اس لیے مکمل ہونے جاری ہے کیونکہ 90% کام جو ہے اس کا مسلم لیگ نون نے کیا جو انفرسٹرکچر تھا وہ 90 to 95% مکمل تھا جب ہماری حکومت چھوڑ کے گئی اور اس کا جو بسز کا پارٹ تھا کہ بسز کی پرکورمنٹ ہونی تھی اور جو ٹکٹنگ کا نظام تھا وہ کرنا تھا پیپلز پارٹی نے تو ہم اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر کے گئے بدقسمتی سے یہ پچھلے جو سبا تین سال ضائع ہوئے وہ اس لیے ہوئے کہ پی ٹی آئی نے اس کی اوپر توجہ نہیں دی اور ان کی آپس میں کارڈینیشن نہیں ہو سکی دیکھیں جو مچور گورمنٹ ہوتی ہیں وہ جو ہے کریڈٹ کھینتی نہیں ہے ایک دوسرے کو کریڈٹ دیتی ہیں اس کا مثال میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ جب ملتان کا جو نیا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہ اناگریٹ ہوا تو میاں نواز شریف نے گلانی صاحب کو دعوت دی کہ گلانی صاحب آپ آئیں آپ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اور ان کو وہاں اپنی سپیچ میں بھی منشن کیا کہ امید ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ نے جو جو ویجن کیا تھا اس کے مطابق ہم نے اس کو مکمل کیا ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں جو یہ حکومت ہے یہ نہ کسی کو کریڈٹ دے سکتی ہے نہ کسی کے ساتھ کوڈنیشن کر سکتی ہے نہ کسی کے ساتھ بات کر سکتی ہے تو یہی دیکھنے کو آ رہے جو حکومت ہے یہ اس کے اندر جو کام جو پی ایم ایل این نے کیا وہ ہم نے کیا نائنٹی پرسینٹ نائنٹی پرسینٹ جو ہے وہ ہم نے انفرسٹرکٹر مکمل کیا